بیدر کی عوام کے ذریعے سے میلور کے اندر ایک ایسا مدرسہ خائم کروایا جہاں پر یتیم بے بس بے سہارا طلبہ زیر تعلیم ہیں اور میں آپ تمام حضرات کو بتاتا چلوں کہ اس مدرسے میں جتنے بھی بچے ہیں جتنے بھی طالب علم ہیں تمام کو جتنی سہولتیں دی جاتی ہے تمام کی تمام فرید دی جاتی ہے نہ ان طالب علموں سے کسی چیز کی فیس لی جاتی ہے نہ کسی چیز کا ان سے خرچہ مانگا جاتا ہے یہ تمام اخراجات بیدر کی عوام کے ذریعے سے ہی مدرسے کے تکمیل پاتے ہیں مکمل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی اور راہ چگنی ترخی عطا فرمائے اور ایک میری اپیل یہ ہے کہ رمضان کے بعد سے مدرسے کے داخلے شروع ہو جائیں گے میں تمام حضرات سے ایک التجا کرتا ہوں دعا کرتا ہوں اور بڑی آجزی کے ساتھ ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کیونکہ آپ اپنی اولاد کو حافظِ قرآن بنائے یہ نہ دیکھے کہ آج کے زمانے میں حافظِ قرآن بننے سے کیا آمدنی ہوگی کیا پیسہ کمائے گا کیا دولت بچے گی کچھ پیسہ نہیں ملے گا ایسا نہیں جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے جس کے ساتھ اللہ کا کلام ہوتا ہے وہ دنیا کو فتح پا لیتا ہے الحمدللہ یہ مدرسہ لگبک دین کی خدمت کرتے ہوئے نو سال سے چل رہا ہے اور آج کا جو خصوصی پورگرام تھا یہ طلبہ کے تعلیمیں میں مظاہرات مدارس ہے یہ مدارس کی وجہ سے جو نا ہم لوگ جو نا ہر چیز اگر سوچے تو مدارس سے ہی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسے کو ہم دے رہی ہیں ایسا نہیں ہے مدرسہ ہم کو دیتا ہے واپس مدرسہ تعاون کرنے گے جتنا ہم کریں گے اللہ اس میں جو نا اور بڑتری کریں گے مدارس کو ہم نہیں چلاتے مدارس ہم کو چلاتی ہے ہماری سوچ اور شیطان ہم کو جو نا آگے بڑھنے نجاتا ہر چیز کا اس طریقے سے میں ایک مثال دینا یہ چاہتا ہوں کہ زکاة دینے سے جو نا سوک میں سے پانچ روپے کر نکالے تو پچھے نہیں اور سوٹ پانچ روپے لگے تو ایک سو پانچ ہوتی ہیں نظر کا دھوکہ ہے تو مدارس کا بھی یہی معاملہ ہے جب ایک روپے اگر ہم خرچ کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کم سے کم کم سے کم دس جو نا واپس لوٹ آتے تو مرمانٹو 줄 جو نا بذرے ولئے بل ہیمان notice صار رب مس��서 اخت ہاتھت ماتين واحییت ہاتھت ماتين فاعترفنا فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سليل ذلك لأنه اذا دعی الله وحده كفرتم یا شخصیر تؤمنون فالحب یو اللہ علی کریر موسیقی 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 صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد وعالی سیدنا مولانا محمد مبارک و صلی اللہ علیہ وسلم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے نہائیت رحم والا ہے درود سلام ساقہ و مولانا سروائی کو انہوں نے مقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آج اس عزیم شان جلسے میں شہر بیدر کی مائناس امتال شخصیت اور دینی ملی سماجی پروگراموں میں پڑچڑ کر رصہ لینے والے شخصیت جس سے میری مراد ہے محترم مقام آلی جناب الہار محمد فیض الدین صاحب مائن پھیج پیجیئے اسی طرح ہمارے مائلود علاقے کے احمد عزیز قائد شوشل وقت میں تقریری مقابلے اور اسی طرح مدرسے کے تعلیمی مظاہری کے انعقاد کے موقع پر جلسہ کا انعقاد عمل میں لائے جا رہا ہے اور دولواء عزام میں جو سال بھر محنت کر کے علم حاصل کرتے ہیں ان کے انتہانات ہوتے ہیں اور ان انتہانات کے ادر جو آلہ سے آلہ تری نمبر حاصل کرتے ہیں ان بچیوں ان بچوں کو انعامات دیا جا رہے ہیں اور سامنے ہمارے جو رکھے ہوئے وہی انعامات ان بچوں کو دیا جائے گا اور انبچہ انعام معصیب کا یہ مدرسہ جو ہے لگ بک دو ہزار پندرہ سے اس کی بنیاد پڑی ہے اس وقت سے جگر اب تک نو سال خریب نو سال ہوئے ہیں ہم نے مدرسے میں آج سے ایک سال پہلے خبر چھے مہنے پہلے سمجھ لی جئے اس وقت سے گیپس کا ناظرین کی تعلیم ہوتی دی لیکن جب ہمارے حکومت ان کے جالیب سے جب وہ لساب میں رد و عدد ہوتے گیا تو ہم کشاہ ہو گئے کہ بھئی کیوں نہ ہم خود اپنا ایک نساب بنائیں جس سے ہمارے بچوں کے اندر ایک الگ سی قیدر پیدا ہو گیا وہ کامیابی تھے سوڑی چلتے جائے تو ہم نے مدرسے میں چھے مہنے پہلے سے ایک آئیسو کو ایک چھوڑا سب کوچنگ کا ایک کورگرام ہے ہم نے اس کو شروع کیا اور الہم دلگہ آئی عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے آپ نے فرما کہ آپ نے قرآن کو نہیں پڑھا تو اس نے کہا کہ ہاں ہم نے قرآن کو پڑھا تو کہا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے ایک ایک الفاظ کے در میرے پیارے آخو صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اخلاق کا مجموع رکھا ہے موسیقی 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم فضل ہے یہ جو آج مدارس ہے یہ مدارس کی وجہ سے جو نا ہم سو لوگ جو نا ہر چیز اگر سوچے تو مدارس سے ہی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مدارسے کو ہم دے رہی ہیں ایسا نہیں ہے مدارسہ ہم کو دیتا ہے واپس مدارسہ تاؤن کرنے جتنا ہم کریں گے اللہ اس میں جو نا اور بڑتری کریں گے مدارس کو ہم نہیں چلاتے مدارس ہم کو چلاتی یہ ہماری سوچ اور شیطان ہم کو جو نا آگے بڑھنے نجاتا ہر چیز کا اس طریقے سے میں ایک مثال دینا یہ چاہتا ہوں کہ زکاة دینے سے جو نا سو میں سے پانچ روپے اگر نکالے تو پچھینیو اور سو پانچ روپے لگے تو ایک سو پانچ ہوتی ہیں نظر کا دھوکہ ہے تو مدارس کا بھی یہی معاملہ ہے جب ایک روپے اگر ہم خرچ کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کم سے کم کم سے کم دس جو نا واپس لوٹاتی تو مدارس اور مجیدیں جو بھی اللہ کے جو نا گھرے یہ معصوم بچے جو حافظ بن رہے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایسے وارث ہیں ہم سب جو نا ان کو حقیر نظر سے نہ دیکھیں اچھے نظر سے دیکھ کے جو نا ان کے اوپر جو نا ہم جتنا بھی لٹا دیں گے اس کا ہم کو آج معلوم نہیں ہوتا کل ہم جب دنیا چھڑ کے چلے جنگے اس کا عجر ہم کو جم معلوم ہوتا تو دنیا میں کیا ہے جتنا اور سکے ہوتا خیر کے کامہ کر لیے تو یہ ہمارے لئے نجات کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی حفیقتہ فرمائے آمین برحمتی کا یا رحم الرحیم والحمد اللہ رب العالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم آج الحمدللہ مدرسہ تحفظ القرآن کے انعامی جلسے میں حاضری کی سعادت ملی الحمدللہ یہاں بچوں نے آج امتحانات دیئے اور ان کو انعامات سے بھی نوازا گیا اور یہ ادارہ الحمدللہ میلور میں کیس فنکشنگھال کے اغبے میں ادارہ چلایا جا رہا ہے بڑے حسن خوبی کے ساتھ یہ ادارہ چلایا جا رہا ہے جس کے ناظم حافظاکر صاحب اور نواز صاحب ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اس مدرسے کو اور اس ادارے کو اللہ خوب ترقی عطا فرمائے اور نظر بس سے اللہ حفاظت فرمائے یہاں جتنے طلبہ اعظام علم دین حاصل کر رہے ہیں اللہ تعالی ان کو حافظ قرآن اور علم دین بننے کی اللہ تعفیق و سعادت عطا فرمائے آمین سمہ آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد عباس علی ہے میں بھالکی میں رہنے والا ہوں اس سے پہلے بھی مدرسے میں پڑا ہوں وہاں پر تعلیم نہیں ہونے کی وجہ سے مدرسہ چھوڑ دیا اور دو مہنے گاؤں میں ویشت کیا اور زاکیر مولانا سے ملاقات ہوئی اور زاکیر مولانا نے مجھے یہاں پر داخلہ کروایا الحمدللہ یہاں پر سب کچھ الحمدللہ سب کچھ ہے پڑھائی انگلیش کنڑا میعکس اور اردو دعائیں حدیثیں خوران مجید کی بھی الحمدللہ تعلیم ہوتی ہے اور کھانے پینے کا الحمدللہ سب بڑیا ہے سلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ابو طلحہ ہے میں بہار سے رہنے والا ہوں میں اس سے پہلے دوسرا محسان میں تعلیم حاصل کرتا تھا وہاں پر اچھا نہیں لگا تو وہاں چھوڑ کے میں یہاں آیا اور یہاں آنے کے بعد یہاں میں حفظ مکمل کیا اس پہلے میں حفظ میں نہیں تھا یہاں آنے کے بعد حفظ مکمل کیا حفظ مکمل کرنے کے بعد انگلیش میکس کنڑ بھی سکھا اور میں آپ لوگ کے سامنے کنڑ اور انگلیش میں بہت جلدی بات کرنے والا ہوں آپ لوگ بہت ساتھ دیں ہم لوگ کا میرے نام محمد نواز ہے اور میں اس مدرسے کا ذمہ دار ہوں اور الحمدللہ یہ مدرسہ لگ بک دین کی خدمت کرتے ہوئے نو سال سے چل رہا ہے اور آج کا جو خصوصی پورگرام تھا یہ طلبہ کی تعلیمیں مظاہرہ تھا اور ان کا انعامات تھے اور آج کے پورگرام کے جلسے کے روح روح حضرت مولان آتیق الرحمن صاحب رشادی تھے اور زیر نگرانی الہاج فیاس الدین صاحب تھے اور اس کے علاقہ خصوصی مہمان ہمارے میلور کے خاص شخصیت مشہور و معروف شخصیت جلانی بھائی تھے اس کے علاقہ جو آج جو یہ مدرسہ ہے مدرسہ دار علم تحفظ القرآن اس کے اندر الحمدللہ ہم نے نو سال سے جو پڑھا رہے ہیں آٹھ سال میں ہم نے صرف حفظ اور اردو سکھایا لیکن آج ہمارے حکومت ہن کے جانب کا اور ہم ان کا بہت تحدیل سے شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہم کو جو دنیاوی نصاب پڑھانے کا جو ہم کے طرف اجاگر کیا اشار کیا تو ہم نے لگ بک چھے مہینے سے اس مدرسے کے اندر حفظ کے ساتھ ساتھ انگلیش میکس کنڑا سکھا رہے ہیں اور ہماری پوری پوری کوشش ہے انشاءاللہ ہم آئندہ سال آنے والے سال مارچ میں ہم کوئی دوسرے گورنمنٹ اسکولوں سے بچوں کو اڈمیشن کرائیں گے اور انشاءاللہ اس وقت ہم بچوں کا ٹیند کا یا نائن کا اگزام بھی ہم پوری ہنڈیڈ پرسن کوشش کر کے دلائیں گے اور انشاءاللہ آگے سال ہم یہی پورگرام اور یہی چینل کے ذریعے سے انشاءاللہ آج جو ہم اردو میں ہمارے جتنے بچے اردو میں جو بات کی ہیں وہ انشاءاللہ اردو میں نہیں کریں گے بلکہ ہمارے اسٹیٹ کی کنڑا لانگویج میں یا پھر انگلیس زبان میں کریں گے انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے بیدر کی عوام کے ذریعے سے میلور کے اندر ایک ایسا مدرسہ خائم کروایا جہاں پر یتیم بے بس بے سہارا طلبہ زیر تعلیم ہیں اور میں آپ تمام حضرات کو بتاتا چلوں کہ اس مدرسے میں جتنے بھی بچے ہیں جتنے بھی طالب علم ہیں تمام کو جتنی سہولتیں دی جاتی ہے تمام کی تمام فرید دی جاتی ہے نہ ان طالب علموں سے کسی چیز کی فیس لی جاتی ہے نہ کسی چیز کا ان سے خرچہ مانگا جاتا ہے یہ تمام اخراجات بیدر کی عوام کے ذریعے سے ہی مدرسے کے تکمیل پاتے ہیں مکمل ہوتے ہیں اللہ تعالی آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالی آپ کو دن دگنے اور را چگنی ترخی عطا فرمائے اور ایک میری اپیل یہ ہے کہ رمضان کے بعد سے مدرسے کے داخلے شروع ہو جائیں گے میں تمام حضرات سے ایک التجا کرتا ہوں دعا کرتا ہوں اور بڑی آجزی کے ساتھ ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنائے یہ نہ دیکھے کہ آج کے زمانے میں حافظ قرآن بننے سے کیا آمدنی ہوگی کیا پیسہ کمائے گا کیا دولت بچے کی کچھ پیسہ نہیں ملے گا ایسا نہیں جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے جس کے ساتھ اللہ کا کلام ہوتا ہے وہ دنیا کو فتح پا لیتا ہے اور جو اللہ کو چھوڑتا ہے وہ کسی کا نہیں ہوتا نہ جب اللہ کسی کا نہیں ہوگا تو سمجھے اس کا سب کچھ برباد ہو جائے گا تو کوشش کریں آپ اپنی اولاد کو آپ اپنے لختے جگروں کو حافظ قرآن بنائے اور سب سے اچھی سہولت ہمارے مدرسے میں یہ ہے کہ حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کا بھی بہترین انداز میں نظم ہے دنیاوی تعلیم کے لیے بھی ایک روپیہ کسی سے نہیں لیا جاتا سارے کے سارے اخراجات بیدر کے عوام کے تعاون سے ہی مکمل پاتے ہیں تکمیل پاتے ہیں ایک مرتبہ پھر میں بیدر کے عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنی خیمتی مصروفیت ہونے کی باوجود اس مدرسے کا خیال رکھا مہانہ جتنا آخراجات ہوتے ہیں آپ کے ہی تعاون سے تکمیل پاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو آپ کی مسئبتوں کو دور فرمائے وآخر الدوانے الحمدللہ رب العالمين اس وقت زمین پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حقیق کو پیدا کیا تو سر سے لے کر پونٹا خوبیاں خوبیاں ڈال دی علیف سے لے کر یادر خصوصیات ڈال دی آپ دیکھتے جائیے عطامنا کہتی ہے کہ جب سرچہ میرے پیٹ میں جنم دیا ہے میرے بدن میں آیا ہے میں ملینے کی ملکے کی گریوں میں چلتی ہوں پتھرے کی زمین میرے قطعوں میں لگتی ہے تو ایسا لگتا ہے وہ پتھر نہیں بلکہ گلاب کا محسوس کرتی جم نالات کے تاریخ میں سو جاتی ہوں چاند وہ ستارے مجھے جو کر اکیت سلام کرتے میں نسل آتے ہیں ہمنا کہتی ہے جم نالات کے پاس اپنے سہریوں کے ساتھ پانی لانی جاتی ہوں پانی اچھل کر اسطاقبال کرتے میں نسل آتے ہیں ہمنا کہتی ہے اگر نہیں بتا ہو تو سہی تیرا بدن اتنا مہتا کیوں ہے تیرا بدن کی بات میں جہاں سے جتی ہوں جس راستے سے جتی ہوں میرا بدن کبھر نتون کی بات میں جاتوں جیمبر جن کچھ خدا بجاتی ہے پھر شہر نے کہا پھرکا ہے جس کی مسان جو میرے نبی کی نسال دیں جس کی مسان جو میرے نبی کی نسال دیں وہ یہ آج بھی ہے جو پھر لے سسورت کو نکال دیں مہتر مصر کو دوستو اس وقت آدم قرآن نبی موسیقی 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 مجھے کے لیے موسیقا جلی توانی کچھ مجھوش کھاری کچھ مجھوش پیارد میرے کچھ اندر اس ویژی دارے اس کے deliberate برای مجھوش کچھ انتداری ہوگی کچھ اندر اچھل کرنم اندر این بار لوگ مقابل داشتے ہیں اندر این فعلید عفیس الگرمیت نے ایک باری طور پیار داشتا علمہ میں میں دل دیگا رہی ہی شکریہ کیا ہے ہم اس کے علمان destination میں جب ہماری دیگر 하는데 کامنے میں نے میرے دیگر یہیسی لیماری دیگر اور خیالی چاہائیسی لیگر ہم دل دیگر ہی دیگر کامی کرنے فرمین میں ڈیویق ہم نمی من پر ا oak esquذر کچھیں سیکھانا جائے ہم رمانے لوگ کرتے ہیں کوئیسا ج united ہاتما ہم ہاتا وجہ سوال کرین Pepیوци کچھ نمی دیکھے ڈاؤان وعار رسد ہم رمانے جان Hun جار دین گís ل ожид چاوڑ راب canoe فب من ایک توم ظاunesی علیے Ditو ا тут دن سوال الت language آج گو جائے یہ ہاستر خارج ایسا ہاسترے ملتان بھی کیا Otherwise ہافیز باریس اور ہافیز باری سارا ہافیز ساراسترنا زمین فرقشان ملتان ایسا ہماملتان انگلیش داری شما ایسا کم گرمی آنس اور عوامل انگلی آنس جانسترم ایسا ہونے اندر اینکلی ان شاء اللہ ساکتے ہیں ان شاء اللہ ساکتے ہیں